آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ پہلے یہ ایریا کچھ اس طرح سے تھا اور بن کے اب کچھ اس طرح سے ہو گیا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو واسپیسین اور کانٹر کا ڈیجائن دکھائیں گے اور اس کے سارے ڈیٹیلز بتائیں گے دوستو تو پورا ویڈیو کو دیکھیں گے تاکہ آپ اپنے گھر کے لیے آئیڈیا لے سکیں اور نالج لے سکیں تو سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں واسپیسین اور اس واسپیسین کا باکس پیکنگ کچھ اس طرح سے ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ اس کی باکس کے سائیڈ میں سارے ڈیٹیلز لکھے ہوئے ہیں تو آپ کو پورا کھول کے دکھاتے ہیں دوستو اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو واسپیسین بہت خوبصورت واسپیسین ہے دوستو اور یہ وائٹ کلر میں واسپیسین ہے اور اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بھینس بنے ہوئے ہیں گریر کلر میں بھینس بنے ہوئے ہیں جو بہتی پیارا لک دیتا ہے اس واسپیسن کو اور اس واسپیسن کے اگر سائج کی بات کریں تو اس کا لمبائی اٹھارہ انچ بائی تیرہ انچ اس کا چوڑائی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ہائٹ جو ہے وہ پانچ انچ اس کا ہائٹ ہے اور یہ انکریز برانڈ کا واسپیسن ہے چاہے تو آپ اس کے ایمازون سے خرید سکتے ہیں نہیں تو آپ ایم نزدیکی مارکٹ میں پتا کر سکتے ہیں دوستو بہتی خوبصورت تھی واسپیسن ہے دوستو تو چلی آپ کو کانٹر کا ڈیٹیلز بتاتے ہیں اور کانٹر کا سارا آئیڈیا بتاتے ہیں آپ کو تاکہ آپ اپنے گھر میں آئیڈیا لے کے آپ بنا سکیں تو سب سے پہلے اس کانٹر کا سائج کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کا جو لیندھ ہے وہ تین فٹ ہے اور چوڑائی جو ہے وہ اٹھارہ انچ اس کا چوڑائی ہے جو کافی اس فیس مل جاتا ہے واسپیسن کے لیے اور کانٹر کو جو سامنے سے جو لک دیا گیا ہے مولڈنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کی یہ یہ جو ٹاپ کا جو مولڈنگ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہف مولڈنگ کیا گیا ہے اور تھوڑا آگے کر کے یہ ڈیڑھ انچ کا پٹی آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ چپکایا گیا ہے اور یہ فل مولڈنگ کیا گیا ہے اور فلی گلاوسی فنیسنگ میں پورا پالس کیا گیا ہے دوستو جو بہتی خوبصورت لک دیتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ یہ بہتی پیارا لک دیتا ہے اور یہ نیچے اور یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ یہ مارول ہے یہ مارول کے اوپر گرنائٹ کو رکھا گیا ہے بلیک سٹال اور مارول سے اسٹیکچر کھڑا کیا گیا ہے بہتی مضبوط ہے دوستو اور یہ دوسرا آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ یہ وارٹیکل جو کھڑا کیا گیا ہے پارٹیشن کے طرح یہ واسپی سین کو ایک الگ ہی لک دیتا ہے دوستو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر کے اور یہ راؤنڈ شیف میں ڈیجائن کو بنایا گیا ہے اور اس میں بھی فل مولڈنگ کیا گیا فلی گلاوسی فنیسنگ میں اس کو پالش دیا گیا ہے جو بہت ہی پیارا لک دیتا ہے دوستو اس کاؤنٹر کو تو اس طرح سے آپ اپنے گھر کے لیے آئیڈیا لے سکتے ہیں اور اپنے گھر میں ایسا ہی ڈیجائن میں بنا سکتے ہیں دوستو اور اگر اس کاؤنٹر کے بارے میں اگر کچھ پوچھنا ہے تو کمنٹ میں ضرور پوچھئے دوستو تو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور دوستو گھر سے جڑے اور بھی ایسے کاموں کے بارے میں آئیڈیا نولیج دیتا رہتا ہوں تو پلیز چینل کو سسکرائب ابھی کر لیجئے اور ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے دوستو کسی ایسے اور ویڈیو میں ملتے ہیں شکریہ دوستو موسیقی